موسیقی 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 پہلے جب موڈی کی سرکار آئی تھی تو بولا تھا رہا تھا کہ اس دیش موڈی کی لہر ہے اس دیش کے انصاف پسند نیاج پسند دھرمیر پیکشتہ میں ماننے والے لوگ بہت حتاشوں میں تھے کہ آپ کو سنسک میں بھی پرس میں نہیں بچا لیکن ایک ایسے دور میں ایسے مشکل دور میں جب دیش کو لوٹا گیا دیش کو باٹا گیا اور ہنسہ کے آدھار پہ رات کیا گیا کچھ ایتھے دور میں اس موڈی لہر کا گھب آرخ پھٹ چکا ہے اور اگر اگر اس کا شائع کسی کو جاتا ہے ڈابی væreڈا اللہ لہبی ×ی اگر اس کا شائع کسی کو جاتا ہے تو وہ اس دیش کے چھاتروں کو اور اس دیش کے نوجوانوں کو جاتا ہے اس دیش کے کسانوں کو اس دیش کے مزجوروں کو جاتا ہے اس دیش کے مہ Tribe کو جاتا ہے آپ دیکھ لیجے اس پورے دوران کتنے آنگوروں لڑے یہ بول رہے تھے کہ وپوچ نہیں ہے ایف ٹی آئی آئی میں دیکھ کے لگتا تھا کہ کوئی وپوچ نہیں ہے جینیو میں دیکھ کے لگتا تھا کوئی وپوچ نہیں ہے مونہ کو دیکھئے ساہاں کو دیکھئے اس مند سے ان سارے آنگوروں کو اللہ سلام پیش کرتا ہوں یہاں موڈی صاحب نے پچھلے سال ایک بھاشن دیا نوڑبندی کے بعد اور بولا میں تو فقیر آدمی ہوں جھولا اٹھا کے چلے جاؤں گا موڈی صاحب دیکھ لیجائے یوں آپ کو یہ ہوتار رہا ہے آپ کو جھولا اٹھا کے کٹنے نہیں دیں گے اب آپ سے جواب مامل آئے گے آپ کو جواب دینا ہوگا آپ کو جواب دینا ہوگا کہ وہ روزگار اور وکاس کے بعد تو کیا ہوا آپ کو ہر چیز کا جواب ان کو دینا ہوگا اور آج جب ان کے پاس جواب نہیں ہے تو اس تیجھ میں بھروی کر رہے ہیں آج کمیس جیز کی یو آئیں ہاں بوجود ہیں تو ایک بار یہ جیل بھی گیا ہوت صاف شبتوں کو جاتے ہیں ہمیں غفرت نہیں چاہیے ہم کو عدیگار چاہیے ہمیں لب دیا جاؤڑ اچھا دنیا باتنا بل کرو ہمیں نوکری اور شکشہ دو اور جو ہم یو آئے کی بات کرتے ہیں تو کونسے یو آئے ہیں جن کے ہم بات کرتے ہیں وہ تمام یو آئے جن کو اپیہاسی طور پر سماج کے ہاشیوں پر ڈھکیل دیا جن کو عزت نہیں گئی نہیں گئی جن کو سنسالے سے بہا رکھا گیا ہم ان یو آئے کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ اب کسی اکلاف میں کانگوٹا نہیں کٹے گا کسی روئی کمورہ کو مرنا نہیں پڑے گا کیونکہ ساتھی چندر شہکر کو جین میں نہیں جانا پڑے گا آپ چندر شہکر کو جاتے دیکھ رہی تھی ہیں ساتھی چندر شہکر سنگ کو اتلاف حصہ کیوں ہے ساتھی چندر شہکر سنگ کے اتنی رفت کیوں ہے بولتے ہیں راہشو کا لگایا ہے ان کے اوپر بولتے ہیں دیش کی شرکشہ کے لئے خطرہ ہے ہمارا ماننا ہے ساتھی چندر شہکر دیش کی شرکشہ کے لئے لیں خطرہ ہے ساتھی چندر شہکر ہندو راہش کیلئے خطرہ ہے اللہ کو ان لوگوں کے لئے خطرہ ہے کیونکہ ان کی مدوباتی بھی کردا رہا ہے تحلیبتوں کا کوئی اصدار نہیں نہیں ہے وہ اس بات سے ایسے لوگ جس آرنک کمار ہگڑے موڈی سرکار کے کابلنٹ مینسٹر بولتے ہیں کہ سامویدھان کو بدلو درمی ریپیشتہ کو ہٹائے ہم کو دھارم اور جاتی کے عدار پر اپنے آپ کو بتانا چاہیے ایسے لوگ روکتہ پردیش کی چیف مینسٹر بڑے بیٹے ہیں لیکن جب دلیتوں سے ملنے جاتے ہیں تو وہاں سابون اور شیمپو دیتے ہیں کہ تم صاف کرنے نا ایسے لوگوں کے جب آکھوں میں آگ ڈال کے چندل شکر بولتا ہے کہ ہمیں عزت دو تو وہی ہزاروں سال کی جو منعوادی سوچیں اس کو ٹھے س پوچتی ہے اور اس نے اس کو جیل کے سر بند کرتے ہیں وہی ٹکٹ وہی سمجھیاں ان کو رویت ویمولا سے بھی تھی رویت ویمولا پر حملہ کر کے کیونکہ رویت ویمولا میں سے ظلم سہاں نہیں ظلم کے خلاف لڑا آپ کو انہیں آنکھیں ملا کے بات کری تب رویت ویمولا نے کہا کیا تو ان کو پتاریت کیا گیا موڈی جی کو لگا اور ان کی منسٹرز کو لگا کہ اتنا پتاریت کرتے ہیں اس کا ادھارن بناتے ہیں ادھارن بناتے ہیں اس کو پلیس کریں گے پر ایسا ادھارن بنائیں گے کہ کوئی اس کے راستے پر نہیں چلے گا موڈی جی اور سمجھتیرانی نڈم آپ نے ادھارن کو بنایا ہے آپ نے رویت ویمولا تمہارے لئے ادھارن کو بنایا ہے لیکن ڈرنے کا ادھارن نہیں در کو ختم کر کے آپ سے لڑنے کا اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں ایک بات آپ سنو لیڈیا آپ کو لگتا ہوگا آپ نے رویت ویمولا کو مار دیا ہے لیکن اس سرٹار کو جب گرائے جائے گا اور جب پہلے جیپ کا پرچم لے رائے گا تو سب سے آگے رویت ویمولا ہوں گا سب سے آگے ندیب آگا ہوں گا آپ ہوتا کما جاتے سکتے ہیں عجیب عجیب باتیں پچھلے کچھ دنوں میں میں بول را ہوں نے جو میڈیا کا شور ہے کیا کیا نہیں بولا دیا میرے بارے میں جیسی نفرت پھیلاتے ہیں تو اگر کوئی نفرت میں وشماز کر لیتا ہے تو میں اس کو ایک بات پیار سے بولنا چاہوں گا عمر خالق سے نفرت کر کے جو دو کرن روزگار کا فائدہ آپ کے وعدہ کیا تھا اور آپ بے روزگار ہیں تو ہم سے نفرت کر کے آپ کو روزگار نہیں ملے گا مجھ سے کنیہ سے جگنے سے سیلس نفرت کر کے کسانوں کا سنتر ختم نہیں ہوگا اور اگر آپ کی پتر جو چھوٹے بیپاری تھے تو ان کا جو بزنس ختم ہو گیا جیسی کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوگا ہم سے نفرت کرتا آپ کو ہائی بلک پریشن کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا اگر آپ کو اگر آپ کو ایک سائی جیسے زورنا ہے تو آئیے ہمارے ساتھ آئیے ہم لڑیں گے سرکار چودہ ہر چیز کا جواب پاہتے ہیں ایک بار بولی گئی یہاں سرکار نے آخری بار بول دیگا آخری بار ختم کر رہا یہاں سرکار نے دلی پہ حملہ کیا مسلمانوں پہ حملہ کیا کساروں پہ حملہ کیا مزدوروں پہ حملہ کیا چکشہ کے سنسطانوں پہ حملہ کیا ایک حملہ اس سرکار کا اور ہے اور اس حملے کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ دیکھتا رہی ہے وہ ہے بھاشا پہ حملہ شبدوں پہ ہم بدل گئے ہیں آپ دیکھئے ہم کو بولے پاتے ہیں کہ ہم ٹیکس کے پیسے سے پڑھتے ہیں ہم ٹیکس پیر ملی سے پڑھتے ہیں جی پڑھتے ہیں تو جو خرچہ شکشہ پہ ہوتا ہے اس کو بولے جاتا ہے یہ ویسٹ فول سبسیڈی ہے اس کو ہٹا دو جو شکشہ شوارف پہ خرچ ہوتا ہے تو اس کو بولے جاتا ہے ویسٹ فول سبسیڈی ہے اس کو ہٹا دو اور جو لاکھوں کروہوں کا ٹیکس اڈالی اور امبالی کا مباف کیا جاتا ہے اس کو بولے جاتا ہے بزنیس کرنے کا ایسنٹی ہے یہ سوچیا پچھلے تین سال میں بہتر ہزار کرو تو اس سرکار نے صرف امبانی کا ٹیکس ماپ کیا ہے صرف امبانی کا ٹیکس ماپ کیا ہے اور جو آپ ہم کو بولتے ہیں کہ ٹیکس پیر ملی سے پڑھتے ہیں تو جی ہاں ہم ٹیکس پیر ملی سے پڑھتے ہیں تو وہ پیسہ بی جیتے کے نیتاں کے بابی جی کا نہیں ہے وہ پیسہ پیسہ اس پیسہ پیسہ ہے آپ بلتے ہیں کہ وہ پیسہ شکشہ کا خرچ ہونا چاہیے چوارز کا خرچ ہونا چاہیے آپ بلتے ہیں آپ جینیو کو بل کرنے چاہتے ہیں ہم بلتے ہیں کہ اس دیش میں سو تیرسوں جینیو برانا چاہتے ہیں سو ایک کلہ ہمی سے آدی واسی کسان کا بیٹا بھی آ کے پڑھ سکے گدھر کے کسان کا بیٹا بھی آ کے پڑھ سکے مزدور لوگ بھی آ کے پڑھ سکے سو ایمز بنیں کہ کسی کو سوی پیسے کرنے موت نہ ہو اس خطرے کو ہم کو سمجھنا ہے وہ ہمارے دیش کو بیٹھ رہے ہیں اور اس دیش کو بیٹھ کو لوٹنے کے لیے ہم کو بات رہے ہیں اور ہم کو ڈڑا کے چپ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کتنا آپ میڈیا کرائی کرتے ہیں آپ ہم کو ڈڑانا چاہتے ہیں ایک آخری بات بہت لوگوں کو تو مار بھی دیا ہے گوری لندیز تھا بول کر ایک آخری بات بول کہ میں ختم کروں گا یہ لڑائی جو ہم لڑ رہے ہیں یہ لڑائی ہم سے شروع نہیں ہوئی اس لڑائی کی شروعات اٹھارہ سو سمتاون میں ہوئی تھی جب پہلی آزادی کی جنگ لگی اس لڑائی کو برسا موندہ شدو کانو سب لوگوں نے لڑا یہ وہی لڑائی ہے یہ وہی لڑائی ہے جس کو لڑتے لڑتے بھگت سنگھ نے فیسی جب پھندر چون لیا یہ وہی لڑائی ہے جو تکا پھولے سالکھنا ہے اور بابا سار بی بڑا ہم بیٹ کرنے اور اس لڑائی کون کو آگے لے کر جانا ہے ہم درنے والے لوگ نہیں ہیں کیونکہ ہماری ویراست بھگت سنگھ کی ہے ہماری ویراست ساور کرتی نہیں ہے مجھے پتا نہیں مجھے پتا نہیں تو اس کے نام کے پیچھے بیٹ کیوں لگاتے کس بات کی بیٹتا مازی مانگی تھی انگریزوں سے بھگت سنگھ نے انگریزوں کو بولا تھا کہ مجھے فاسی نہیں مجھے گولی ماروں لٹن سے درتا نہیں تم سے لڑوں گا تو مولی سرکار آپ چاہے لوگوں کو مار دیجئے آپ چاہے لوگوں کو فاسی اپنے آپ کو لگانے پر روئی کے مدد طرح مجھبور کر دیجئے جنسے لڑائی کو رکنے والا نہیں ہے ہم لڑیں گے ہم چیتیں گے ساتھ ملکے لڑیں گے میں بہت 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 آدھر بگوئی کو رہائیٹی میں دیتا ہوں اور ہم یہ چندسے سے کی لڑائی کو انجام دیکھ بڑیں گے بہت بہت شکریہ موسیقی